یہ ہم لوگوں نے چوڑیا نہیں پہنی ہے یہ سنات اندھرم کو کبجور سبجھیں گے ایٹ سے ایٹ بجھا دی جائے گی دماغ کر دیا جائے گا ٹھیک ادھا نراک نہیں ہے یہ کٹر بندھی ملک نہیں ہے یہاں کانون کے تحت پریابت پراہوادھان ہے اس میں جو بھیڑ تھی اگر ان لوگوں کو کوئی اپنی بات کہنی تھی تو وہ ڈی ایم کے اور یا کمیسنر کے آ جانا چیئے تھا ان لوگوں کو وہاں جا کر کے اپنی بات کو کہتے ہم وہ لوگ ہیں یہ جو ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہیں وہ مہارہ پرتاب کی مورتی آج بھی لگاتا ہے وہاں اس پاس کے لوگ مقدمہ مدنی پہ ہونا چیئے مجھ پہ ہونا چیئے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنس انڈیا میرا نام ہے وینو شرما داسنا مندر کے مہنت یتی نرسنگ آلن کے بیان کے بعد کئی جگہ پر ویروت دیکھنے کو ملا حالانکہ اس کے بعد کس طریقے سے سناتن کو ماننے والے اور کچھ ہندو سنگٹھن چلانے والے لوگ کمیشنر سے ملے ڈی ایم سے ملے لیکن ایک تصویر اور ایک ویڈیو جو شوشل میڈیا پر لگاتا اور وائرل ہو رہی ہے وہ لونی سے ویدھائک فائر برانڈ نیتا بھاشپا کے نند کشور گوجر کی ہو رہی ہے اور میرے ساتھ خود اس وقت نند کشور گوجر جی باتشت کرنے کے لیے ہے ویدھائک جی کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے ماملے کو اس پورے مدے کو حالانکہ جو مہنت جی نے بیان دیا اس کے بعد پوری طریقے سے ان کا ویروت ہو رہا ہے لیکن آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو شوشل میڈیا پر لگاتار کل بھی آپ کے ایک ویڈیو آئی کہ پنچائت ہوگی پنچائت میں ہم جائیں گے پھر ایک ویڈیو اور آتی ہے کہ پنچائت استگیت کر دی گئی ہے لیکن تیرہ تاریخی پنچائت پر نرنے مندل لے گا آخر دیکھئے جو یتی نرسنگانہ جی نے کہا اس پہ پرساسن نے کاروائی کی یہ دیش سویدھان سے چلے گا کانون سے چلے گا یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی آئے گا اور گل دے گا یہ بانگرہ دیش سیریا ایران ایراک نہیں ہے یہ کٹر بندھی ملک نہیں ہے یہاں کانون کے تہت پریابت پرابہ دھان ہے اس میں جو بھیڑ تھی اگر ان لوگوں کو کوئی اپنی بات کہنی تھی تو وہ ڈی ایم کے اور یا کمیسنر کے آ جانا چیئے تھا ان لوگوں کو وہاں جا کر کے اپنی بات کو کہتے لیکن جو مندل پہ حملہ کیا گیا ملک آپ اس بات کو یہ سوچئے کہ جو لاکھوں سال پرانا دیوازی دیو بہادیو کا جو تلنگ ہے اس کے علاوہ ماں بھگوتی کا بگرہ ہے جہاں پانڈو نے بھی پوجا کی بھگوان پچھرام جی نے پوجا کی اس کے بیرود میں کیونکہ یتی تب نہیں تھے یتی تو بہت سمیسے وہاں رہتے ہوں گے مندل تو ہمیسا سناتن دھرم کا ہے نا وہ تو مندل پہ حملہ یہ سناتن دھرم پہ حملہ ہے ہمارے کارکرتہ بی ایس تو عمر بھاجبہ کے کارکرتہ تھے ان کو جہادیوں نے ان کی ہتیہ کر دی تھی وہاں اکھٹے ہوئے ان کے خلاف گندہ بولا گیا سر تن سے جدہ کے نارے لگائے گئے اور دیوی دیوتاؤں کے لیے ابان جنگ بھاشا کا پریوک کیا گیا اور وہاں سے مندل باقے پتھراؤ کیا گیا تو یہ ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں ہم وہ لوگ ہیں یہ جو ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہیں وہ مہارہ پرتاب کی مورتی آج بھی لگاتا ہے وہاں اس پاس کے لوگ بھگوان سر رام اور بہادے سب ان کے بھی عشور ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں پوروجھ ہیں تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے کچھ جہادی ہو سکتے ہیں ان میں لیکن یہ بھیڑ جو باہر سے آئی روہنگیا اور بنگلہ دیسیوں کی اور ساتھ میں اس تھانی ہیں لوگ جو آئی ایس آئی کے ساتھ سمپر کے جن کے جو کٹرپنتی ملکوں سے ملے ہوئے انہوں نے مل کر کے یہ ایک دوسکرت کیا ہے تو ان کے اوپر میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر این ایسے لگنی چاہیے اور ان کے اوپر جو اس ٹائم جو جس طرح سے مومنٹ ہوا جو ہجاروں ہجار کی بھیڑ آئی اور بہار سے ٹمپوں میں بھر کر کے آئی گاڑیوں میں بھر کے آئی تو میرا یہ کہنا تھا کہ دیکھئے قانون سکتی کے ساتھ چلتا ہے معنی یوگی جی اسی بات کے لئے جانے جاتے ہیں پولیس نے اس دن بہت ہلکی کاروائی کی کیول خدیڑا اگر اس دن دس بیس لوگوں کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے میں پونے دور آ رہا ہوں اگر بلدہ کوئی بھیڈ حملہ کر رہی ہے مندر پہ یا پولیس کے اوپر یہ پورے سناتن پہ حملہ تھا کبھی کسی ہندو نے کیا مسجد پہ حملہ کیا ہے کبھی ہندو ان کے جو جلوس نکلتے ہیں ان پہ حملہ کرتا ہے کیا ان کی بہن بیٹیوں سے بتتمیزی کرتا ہے تو یہ سوال دیس کے سامنے ہے کہ یہ دیس ویر مہنا پرتا ویر سیوازی اور سمرات میر بھوج کا دیس ہے اور ہمارے یہاں رام پیاری کوجری ہماری ماتانے تیمور لنگ کو بھالے سے مارنے کا کام کیا تھا غلط فہمی کے عبار یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ چاکو سے کاٹ پیٹ کرتے ہیں بتتمیزی کرتے ہیں ہم ہو ہو کر دیتے ہیں تو انہیں یہ ریاد رکھنا چاہیے کہ اورنگ جیب جیسا راکسس جس نے تمام لوگوں کا دھرم پر اٹھن کیا تو یہ جو ہندوستان کے مسلم زیادہ تر ہیں یہ سارے ہندو ہیں ان سے ہماری سوفٹ کارنر بھی ہے تو یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو انہیں اس بات کا ان کا بیرود کرنا چاہیے تھا لیکن آج تک کسی نے اس بات کا بیرود نہیں کیا ہے پورے سناتن پہ حملہ ہوا ہے اس لئے ہم آج نینے لے گا سناتن دھرم نینے لے گا اب یہ لڑائی آر پار کے لڑائی ہے کسی قیمت پہ اس طرح کی باتوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا دیو آدی دیو مہادیو کے مندر پہ اور مہامائی کے مندر پہ نوراتروں میں ایک ایک پلاننگ کے تحت ہم لائے پورے ہندو آکروسیت ہے آپ یاد آپ یہ سوچیے جرہا کیا ہوا تھا مہاراج رنجی سنگھ نے کیا کیا تھا وہ میری پوروج تھے افغانستانیوں کو عرب کو ہرا کر کے وہ یہ سرط لگا دی تھی کہ آپ مہلاوں کی ڈریس میں ہمارے سامنے آئیں گے تو تب سے چوڑی دار سلوار اور کرتا جو عورتیں پہنتی ہیں وہ پہن کر کے آج تک بھی پرمپراہ رہتے ہیں تو یہ بھول نہ کرے کوئی بھی کہ سناتن دھرم کو کبجور سبجیں گے ایٹ سے ایٹ بجا دی جائے گی دماغ کر دیا جائے گا ٹھیک معنی یوگی جی کی سرکار ہے لوگوں کو بھروسہ آئے لیکن پھر بھی اگر ادھیکاری مکاری کرتے ہیں اور این ایسے لگا کر کے تمام جتنے بھی ہزار دو جار جتنے لوگ سی سی ٹی وی میں کنفرم آ رہے ہیں سب گرفتار ہونے چاہیے یہ میری مانگ ہے آپ اتنا کروزیت کیوں ہو جاتے ہیں نند کی شور گجر اتنا کروزیت کیوں ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کاونٹر کر دینا چاہیے تب آپ کہہ رہے کہ ایٹ سے ایٹ بجا دی جائے گی اسی کو لے اگر مدنی مدنی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر افیر تر جونی چاہیے ودایق نند کی شور گجر بھڑکاؤ باشن دے دیتے ہیں کون پتنی کہہ رہے ہیں مدنی کہہ رہے ہیں یہ کون ہے مدنی تو بہت بڑے نیتہ ہیں انسلام کے دھرم گروہ ہیں دھرم گروہ ہیں چلو ہوں گے جو بھی مدنی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں مدنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نند کی شور گجر خود بھڑکاؤ باشن دیتے ہیں ان پر افیر تر جونی چاہیے اگر مدنی کہہ رہے ہیں تو ان مدنی کو یہ سوچنا چاہیے اگر وہ دھرم گروہ ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو تم بول دوگے وہی ہو جائے گا مندر پہ حملہ ہوا ایک بار مو نہیں کھلا ان کا مقدمہ مدنی پہ ہونا چاہیے مجھ پہ ہونا چاہیے جو لوگ بیٹیوں کو مار کر کے فریج میں رکھ دے رہے ہیں کاٹ کر کے جو قتلیام کر دے رہے ہیں جو سر تن سے جدہ کے نعرے لگا رہے ہیں بھارت مادہ کیا ٹکڑے ہوں گے اس بات کو لگاتار اس دیس میں دورایا جا رہا ہے جو پاکستان جنداباد کے نعرے لگا رہے ہیں کیا مدنی نے ایک سب دولا ان کے خلاب یہ سب آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں کوئی ادنی مدنی نہیں ہے جو بتا رہے ہیں آپ یہ اپنا دماغ ٹھیک کر لیں قائدے سے رہے ہیں ہندوستان میں لیاقت اور نہرو کے فیصلے کے انصار اس دیس کی مانتا ہو کو ماننا پڑے گا یہ دیس دھرم کے آدار پر بٹھائے اگر ہندو کھڑا ہو گیا اور جس طرح سے لگاتار سناتن پر حملہ کیا جا رہا ہے تو ان مسئلے مٹ جائیں گی یہ سب چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قائدے سے رہیں قائدے سے رہیں گے تو دیس میں پورا سممان ملے گا لیکن اگر مکاری کریں گے تو یہاں جگہ نہیں ہے اکرا حسن یہ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اینے سے لگنا چاہیے لیکن اکرا حسن جو سانسر ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مہاراج جی پر اینے سے لگنی چاہیے ان پر راسو کا لگنی چاہیے یتی نرسی کا نند کو جیل میں پہنچانا چاہیے اب دیکھئے اکرا حسن کو ابھی انمیشور ہے ابھی ان کا شروعات ہوئی ہے تو وہ ہمارے ہی پریوار کی ہیں انہیں کوئی بھگوان صدبودی دے کہ وہ مہاراج کے لیے میں نے بھی سنایا اس طرح سے پاکھنڈی کہا ہے کسی سناتن دھرم کو ماننے والے وہ ایک بات علاق ہے کہ جو انہوں نے بولا اس کے لیے ان کو مقدمہ درج ہوا مانے یوگی جی کی سرکار ہے کوئی سماجوادی پارٹی کی سرکار نہیں ہے کہ مجھا فرنگر میں دنگا کرنے والے لوگ ان کو بچا لیا جاتا ہے اور جو سناتن دھرم کو ماننے والے ہندوؤں کو اوپر مقدمہ لگائے گئے ان کے ساتھ کٹھور کاروائی ہوئی تو یہ ساری چیزیں پورا دیس دیکھتا ہے تو میرا تو ان سے یہی کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کیونکہ مجھا اچھا لگتا اگر وہ یہ بولتی اگر ان کے موہ سے دو سبت بھی نکلے ہوتے کہیں نہ کہیں کیونکہ انہیں ہندوؤں نے بہت بوٹ دیا ہے چاہے جات سماج کے لوگ ہیں گوجر سماج کے لوگ ہیں کشاپ ہیں پرجاپتی ہیں یہ مان کر کے ایک پڑھی لکھی سانسد ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کا جہر لگاتار اگل رہی ہیں تو اس سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس بیماری سے گرسٹ ہیں ان کا بھوی سجوہ لوہ ہم نے بھی بتائی دی تھی لیکن آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس طرح کی بھاشا کا استعمال اس طرح انہوں نے نیسے کی بات کی اگر وہ بولتی کہ جنہوں نے مندر پر حملہ کیا ہے پیارے نبی جو ہیں ان کو ہم کبھی نہیں کہتے کہ ان کا کوئی اپمان کرے لیکن سنکر تو دیو کے بھی دیو ہیں بھئی نبی کے بھی نبی تو سنکر جی ہیں جب دنیا میں کچھ نہیں تھا جب دیو دیو مہا دیو تھے تو جب جو ہندووں کے بھئی وہ خود اکراسن کہتی ہیں کہ ہمارے پوروہ ہندو تھے تو جب ان کے پوروہ جو کے دیو مہا دیو ہیں رگوان سری رام ہیں ماں بھگوٹی جگدنبا ہے نوراتروں میں حملہ ہوا مہت اچھا لگتا کہ وہ لوگوں کو یہ میسیج جاتا کہ اگر سبی کو مانتی ہیں تو جو جنہوں تھے جو مندر پر حملہ کرنے کے لیے مہاراج کی ہتیا کرنے آئے تھے یتی جی کی یا اور جو سادو تھے جو لوگ وہاں رام لیلا دیکھ رہے تھے یہ بات تو پرو ہوگی یہ تو آپ جو آیا جتنی بھی ایجنسی جیجاج کی اس میں پرو ہو گیا کہ وہاں ہتیا کی جاتی مہاراج کی موبل انچنگ ہوتی یہ تو کلیر ہو گیا ہے تو وہ اگر یہ بولتی ہیں کہ جنہوں نے بھی مندر پر حملہ کیا ہے ان پر ایسے لگنا چاہیے مہاراج پہ کاروائی ہونے چاہیے تو دونوں بات برابر ہوتی لیکن یہ سب لوگ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں ان کو بہت بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے لیے تمام جگہ جگہ پہ لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں دیش کو مانے پردھار مندری جی کے بننے کے بعد چاروں طرف سے بھارت جو تیجی سے بڑھ رہا ہے کٹرپنسی ملک نہیں چاہتے کہ یہ دیش ویس گروہ بنے لیکن یہ اچھا ہو رہا ہے کہ کون جہریلا ناگ ناگین ہے یہ سب سامنے آ جا رہے ہیں ان کا فن کو چلنے کے لیے مانے یوگی جی بیٹھے ہیں اتر پردیس میں ابھی ہاپڑ میں آپ کو معلوم ہوگا ہاپڑ میں لوگوں نے بوال کیا نسلیں ڈھونڈیوں نہیں مل رہی ہیں سہنپور میں گاجے باد میں ایک نہیں بچے گا یہ اچھی بات ہے باہر نکل جا رہے ہیں جو جہر ہے وہ سموندر منتھر ہو رہا ہے اس مندر پہ حملہ پورے سناتن پہ حملہ ہے اس کے نندہ سارے مسلمان کرتے تو ہندو سماج کو لگتا ہے کہ بھی اچھی بات کر رہے ہیں وہ کیوں ایک طرفہ بات کر رہے ہیں ہم نے کب مسلم سماج کے لیے غلط بولا اگر نبی یا کوئی عیسیٰ مسیح ہیں ہم کبھی کسی درم کے خلاف نہیں بولتے ہیں لیکن اگر بھگوان مہادیو کے مندر پہ حملہ ہوا اور وہاں اکراح حسن اگر یہ کہتی ہیں بانے سانسد ہونے کے باوجود کہ ان کے خلاف این ایسی لگنا چاہیے وہ پاکھنڈی ہے تو یہ بہت سرمناک ہے اور ان کو اپنے جو بیان ہیں ان پہ ویچار کرنا چاہیے کہ آپ اس دسا میں جا رہے ہیں جس دسا میں کبھی بھی راشت کے لیے آپ کام نہیں کر سکتے جو آپ نے سپت لیا اب اس کا علنگن کر رہے ہیں مکہ منتری اتر پردیش کے یوگی دیتنات جی کے فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی سادو سنت کو اپنی مریادہ میں رہ کر کوئی بھی بیان دینا چاہیے تو اس مریادہ میں رہ کر دینا چاہیے جس سے کی پردیش کا یا دیش کا کوئی مت بہد نہ ہو کوئی بھائی چالا نہ بگڑے اتر پردیش کے مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی سہن نہیں کیا جائے گا کہ جو بھیڑ مندری کی طرف گئی یا پھر ویروت پردرشن کے نام پر جو بھیڑ اراجکتہ فیلانا چاہتی اس کو بھی سہن نہیں کیا جائے گا دیکھیں جو مانے یوگی جی کہہ رہے وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دیش قانون سے چلے گا اگر ہم بولتے ہیں تو وہ سہم پردائی مصد بھاؤنا بگاڑتا ہے اور یہ جو بکرے کی داڑھی لگا کے بولتے ہیں ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بھول گے کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے اس دیش کے اندر کہ تم نے جتنا نرک کر دیا جوس میں پساب کر دے رہے ہو تھوک جہاد چلا رہے ہو بیٹیوں کو کاٹ دے رہے ہو بورٹ جہاد تمام ترے کا جہاد اگر ہندو کھڑا ہو گئے ان کی بات کو دیکھ کے ہم نے ایک کال کی تھی ایک رات میں چھہ جار لوگ اکھٹے ہوئے تھے ڈاشنا مندر میں اگر پنچہ ایت ہوئی تو اتنے لوگ اکھٹے ہوں گے کہ سمان لے کے بھاگنا پڑے گا ہندوستان سے یہ سب چلنا چاہیے کیا تمام ترے کا جہاد بے سرمی کی حد ہوگی کوئی ایک بھی مول بھی بولتا ہے کیا ایک وہ وہاں کا بکھرہ ہے اہدر آباد کا کیا نام ہے اس کا وہ دیکھتے ہیں ہاں جو بھی ہے وہ کیا بولتا ہے کہ پندرے منٹ کے لیے وہ ہٹا تو فورس سارے ہندووں کو کاٹ دوں گا ایک اور بول رہا تھا وہاں سے آجم گھڑ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہندو کی گھردن کاٹ دوں گا بھلے یہ ہندوستان ہے یہ کوئی سیریہ ہے یہ کوئی لیبنان ہے ایران ہے بنگلہ دیس ہے بنگلہ دیس میں اتنے ہندو کا قتل عام کیا گیا اور وہاں ایک دن ان کا موں نہیں کھلتا کسی بول بھی گا وہاں خوشی مناتے ہیں پاکستان جندہ بات ہوگا آپ یہاں ہندوستان کے لوگوں نے جو اس راشت کو مانتے ہیں سا کسی دھرم جاتی کے ہیں اور ساناتن دھرم کے لوگوں نے ہندو نے تے کر لیا ہے کہ جو ہندوستان میں رہے گا بھارت ماتا کی جے کرنا پڑے گا جے سریم رام بولنا پڑے گا نئی بولتے ہیں تو جو علاج ان کا ہونا چاہیے اس کی بھی بھومی کا تے ہو چکی ہے آنے والی جو مہا پنچائت کی ایک گھوشنا کی گئی ہے کیا ننکش اور گوجر اس مہا پنچائت میں جائیں گے آپ کا کیا ویچار بن رہا ہے اس مہا پنچائت کو لے کر جو ابھی سادو سنتوں کی ایک کمیٹی جس پر ڈسکس کر رہی ہے دیکھئے یہ کام ساناتن دھرم کو ماننے والی لوگوں کا ہے آج مہا پنچائت کے سمبند میں جس طرح لوگ گیاپن دینے گئے اور ان پہ مقدمہ لکھ دیا کمیسنر یا جلادی کاری کے یہاں لوگ اپنی بات نہیں کہیں گے کہاں کہیں گے وہ کہیں دوسری جگہ بوال کرنے والی لوگوں پہ جو جن لوگوں نے کائرتہ سے حملہ کیا ان کے اوپر ان ایسے اب تک نہیں لگا ایک پہ بھی گرفتار یہ ہوئی ہے اسا ہی بات ہے لیکن جو لگ بھگ تین سے پانچ ایسے جار لوگ تھے وہ کہاں سے آئے اس پہ تو کام نہیں کر رہے ہیں جو لوگ گیاپن دینے گئے شانتی پون تریقے سے کہ ایک منتھن ہوگا ایک مہا پنچائت ہوگی ان کے اوپرے پیار کر دی تو یہ جو پولیس جو کر رہی ہے جو سپا کا ایجنٹ بن کر کے ایک ادھیکاری یا نرک مچائے ہوئے گا جواد میں اس کے تانہ سہی کو ٹھیک کرنے کے لیے جنتہ جی دن کھڑی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑے تو یہ اسٹیتی نہیں بننی چاہیے مانے یوگی جی کو پوری جانکاری ہے پنچائت اگر ہوگی آج کے لیے سرکار نے ہمیں آسواسن دیا ہے کہ ہم کاروائی کریں گے تو جو ہماری پنچائتیں آج تھی ان کو ہم نے روکا ہے مندیل اور سناتن دھرم کہ جو بھی ہمارے وہاں سادو سنت ہیں بودھی جی بھی ہیں اور جو ہندو سماج کے جو سماجیک سنگٹھن ہیں راجنیت سنگٹھن ہیں وہ جو نرنے لیں گے اس نرنے کے ساتھ ہم بھی ہیں آپ کو ان لگتا ہے اس مہا پنچائت میں جب لوگ آئیں گے آپ نے کہا کہ ایک ڈیڑھ لاکھ لوگ میں آپ کو سن رہا تھا سوشل میڈیا پر کی بڑی تعداد میں بھیڑ ہوگی تو کہیں نہ کہیں وہ بھی تک ویوادہ تیجھے سامنے آئیں گے کوئی کیس طریقے کی بات کرے گا آپ جائیں گے آپ بھی اپنی بات رکھیں گے پھر ایک اپنا جو بھی کوئی کسی دھرم جاتی کا ہو جو یہ مانتا ہے کہ میرا دیسے ہو کوئی دگدنگا کرنی سکتا جو لوگ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں کٹرپتھی ملکوں سے جن کو ٹریننگ مل رہی ہے جو مدرسو میں ٹریننگ لے رہے ہیں وہ اس طرح کی بھاشا بول سکتے ہیں ہندو دس لاکھ بھی کھٹا ہو جائے تو ایک پتھر نہیں پھیک سکتا ہندو جب تک نہیں چھیڑتا جب تک اس کو چھیڑا نہ جائے اور اب اگر چھیڑا جائے گا تو چھوڑتا بھی نہیں ہے اس لیے وہاں اسی بات پہ منتھن ہو رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے ماں بھگوٹی اور مہادیو کے مندر پہ یہ پورے سناتن پہ حملہ ہے اس سے لوگوں ماکروس ہے اس کے بارے میں لوگ چرچہ کریں گے دس کروڑ روہنگیا اور بنگلہ دیسی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں دس کروڑ بنگلہ دیسی اور روہنگیا ہندوستان میں کانگریس نے بوٹ کے لیے گھسپیٹ کرا دی پورے دیش کو بارود کے ڈھیر پہ بٹھا دیا ہے آج مانے موڈی جی اگر یہاں انرسی آتا ہے یہاں سی اے پہ بوال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو جہریلے دا گیا وہ باہر آ رہے ہیں ان سب کا فن کچھلا جائے گا اور دس کروڑ لوگوں کو جب تک بھگا نہیں دیا گا پنچات سناتن دھرم کی یہ تیک کرنے جا رہی ہے جب تک ان کو بھگا نہیں دیں گے کھدیڑ نہیں دیں گے انڈیا سے دس کروڑ لوگوں کو جو بھارت کے اندر بیٹیوں کا قتل کر رہے ہیں گائوں کو کاٹ دے رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں سرطن سے جدہ لوگوں کی گردن کاٹ دے رہے ہیں تھوک جہاد مطر جہاد لیٹن نرک کر دیا مسلم سماج کو جو الگ تھلک کرنے کے لیے دس کروڑ لوگ دیش میں محیم چلا رہے ہیں ان سب کا سفایا کرنا بھی پنچات کا سنکل پہ یہ پرستا میرے سامنے آیا ہے مندر پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ان پہ این ایسے لگے اور ان کے ایک سمپتی کرک ہوں یہ مانگ بھی پنچات کرے گی اس کے علاوہ جو اور منتھن میں بات آئیں گی دو پوائنٹ میرے سامنے آئے ہیں اور بھی جو نرنے ہوں گے وہ پنچات کرے گی اب پنچات ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو سماج کے لوگ تیک کریں گے میں نے تو اپنی کال واپس لیے لیکن میں آپ کے معجم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس ہمارا کیول نعرہ نہیں ہے بھارت بشگرو بنے اس کے لیے میں نے موڈی جی یوگی جی اور سب ہی ہمارے لیڈرز لگے ہوئے اور دیش کی جنتہ بھی ساتھ کھڑی ہے لیکن کچھ لوگ یہ سوچ لیں کہ جو جیرو پوائنٹ ہے مجھے لگتا ہے ورن سے زیادہ نہیں ہے تو ہم اس دیش کو ڈسٹرپ کر دیں گے ہندووں کو آتنکت کر دیں گے تو میں سمجھتا نہیں کہ ان کی چلنے والی ہے ہمارے ساتھ ودایق ناند کشور گوجر ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ مہا پنچائت میں جو بھی نرنے ہوگا وہ تو مہا پنچائت تیہ کرے گی لیکن تیرا تاریخ کو مہا پنچائت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا بھی نرنے کمیٹی تیہ کرے گی لیکن جس طریقے سے ایک بھیڑ مندر کے طرف پہنچی تھی ہے پوری طریقے سے سناترن پر حملہ تھا اور اس طریقے کی کسی بھی حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا کیمرائمین شومی آدو کے ساتھ وینو شرما گازیاباز سے